تر ڈیمن لارڈ گانڈ ری بون اپیسوڈ نمبر ون کی سٹارٹنگ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک انسان کہتا ہے کہ میں ہارنا چاہتا ہوں اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ اصل میں وہ ایک ڈیمن لارڈ ہے اور اس کے جو دوست ہیں یا پھر باقی کے سارے کے سائے لوگ ہیں وہ اسے بالکل بھی یومن نہیں سمجھتے ہیں اور وہ ابھی اسے پہو سے پھارنا ہی چاہتا ہے کیونکہ جب اس کے دوست اسے اتنی بری طریقے سے ہارا وہاں دیکھیں گے تو پھر وہ لوگ بھی سمجھ جائیں گے کہ وہ بھی ایک یومنی ہے لیکن یہاں پہ ابھی ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو کہ اسے ہرا سکے کیونکہ وہ سب سے یادہ طاقتور ہے اس کے بعد ڈیمن لارڈ ایک روم میں آکے کسی چیز کو دیکھنے لگتا ہے تب یہ میں دکھایا جاتا ہے اس کے سامنے ایک لڑکی لیٹی ہوئی رہتی ہے ڈیمن لارڈ سوستا ہے ہو سکتا ہے کہ میری اگلی لائف کے اندر جو میری قسمت رہے گی وہ الگ رہے گی اس کے بعد وہ سوستا ہے کہ اسے اب رین کانے ٹونا چاہیے اور پھر ہمیں ایک گھر کو دکھایا جاتا ہے جہاں پہ کچھ لوگ باتیں کرے رہتے ہیں کہ آج ان کی بیٹے کا بڑے ہے جس کا نام ہے آرڈ میٹی اور اور پھر وہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ وہ لوگ شکر گزار ہیں پرانے ڈیمن لارڈ لارڈ ویروٹوس کے اور ساتھی ساتھ ان کی کوئین کے تب ہی آرڈ کے پیرنٹس کہنے لگتے ہیں کہ تم اب دس سال کے ہو گئے ہو اور پھر وہ لوگ کہنتے ہیں کہ جو ٹائم ہے وہ کافی تیزی سے بیٹھتا ہے آرڈ کی مدر کہنے لگتی ہے انہیں ایسا لگ رہا ہے ان کا بیٹا کل ہی پیدا ہوا تھا اور وہ اپنے بیٹے کو لے کے کافی ادھا خوش ہے آرڈ کے فادر کہنے لگتے ہیں تم میرے بیٹی ہو لیکن تم دکھنے میں اپنی مدر سے کافی ادھا سملر ہو آرڈ کی مدر کہنے لگتی ہے کہ جو آرڈ کے پاس ٹائلنٹ ہے مارشل آرڈ کا وہ اس کے فادر جیک کی وجہ سے ہے آرڈ تبھی سوچنے لگتا ہے کہ پرانا ڈیمن لارڈ اب واپس سے ری بون ہو چکا ہے آرڈ میڈی آرڈ نام کے انسان کے اندر جو کی بیٹا ہے ایک نورمل سے کپل کا جو کی ایک نورمل سی لائف جیتے ہیں آرڈ پھر سوچتا ہے کہ ابھی کے ٹائم پر لوگوں کو جتنا کچھ میجک کے بارے پتہ ہے وہ اس کے ٹائم سے کافی ادھا کم ہے آرڈ پھر سوچتا ہے اس کے پاس اچھا کاسا سٹائمنہ اور ہیلتھ ہے جس کے کارن اس کے لئے مارشل آرڈ سیکھنا بہت ہی آسان ہے آرڈ کے فادر تبھی کہنے لگتے ہیں کہ اب وہ دس سال کا ہو گیا ہے اور وہ آگے کیا کرنے آلہ ہے آرڈ کی مدد کہنے لگتی ہے تمہیں ابھی سے سوچنا شروع کر دینا چاہیے اپنے ڈریم کے بارے میں آرڈ پھر سوچتا ہے اس کا ایک ڈریم ہے ایک ایمبیشن ہے اور پھر وہ سوچنے لگتا ہے اس کی جو باڈی ہے وہ فیزیکلی اور انٹیلیکچولی پوری طریقے سے گروہ ہو گئی ہے اور اب وقت آ گیا ہے ایک ایسا انسان کو ڈھوننے کا جو کی اسے دیکھ کے ڈرے نہ اور اس کے ساتھ ایک فرنشپ میں آئے جس میں وہ دونوں ہی برابر میں رہیں تب ہی وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے جہاں پہ کچھ بچے بیٹھ کے کھیل لے رہتے ہیں آرڈ پھر گہری سانس لے کی سوچتا ہے پہلے وہ ایک ڈیمن لارڈ تھا تو سبھی لوگ اس سے بات کرنے سے ڈرتے تھے لیکن ابھی کے ٹائم پہ تو وہ ایک معمولی سا ویلیجر ہے اس لئے اب انہیں اس سے ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور وہ اس سے جتنا چاہے اتنا بات کر سکتے ہیں سارے بچی کہنے لگتے ہیں کہ جو آرڈ ہے وہ کافی ادھر ڈرابنا ہے جس کے بعد وہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں آرڈ کہتا ہے آخر کیا بات ہے تم لوگ یہاں سے بھاگ کیوں رہے ہو آرڈ پھر سوچنے لگتا ہے ہو سکتا ہے وہ رین کانیٹ ہونے کے بعد بھی ایک راجہ کے جیسا دوسرے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے جس کے قارن وہ اس سے اچھے سے بات نہیں کر پاتے ہیں اور پھر وہ سوچتا ہے اب وہ آگے خود بڑھ کے سب سے بات کرنے کی کوشش کرے گا پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کچھ لڑکیاں جا رہی رہتی ہیں وہاں سے اور وہی پہ آرڈ چھپا رہتا ہے پھر وہ سوچنے لگتا ہے اسے کافی ادھر پریشر محسوس ہو رہا ہے پھر وہ سوچتا ہے وہ کبھی بھی نہیں در رہا تھا یہاں تک کہ جب وہ گاڈ سے اپنی فائنل بیٹل کر رہا تھا تب بھی نہیں لیکن ابھی کے ٹائم پہ اس کی بیٹ کے اندر کافی ادھر اجیب سا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہی وہ لڑکیاں وہاں پہ آتی ہیں آرڈ اپنے گھٹنوں پہ آ جاتا ہے پیٹ درد کی وجہ سے وہ لڑکیاں وہاں سے آگے چلی جاتی ہیں تو پھر آرڈ کہتا ہے وہ ایک ڈیمن لارڈ ہوا کرتا تھا وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مان سکتا ہے جس کے بعد وہ ان سبی لڑکیوں کو وہی پہ روک دیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں میری باتوں کو سننا ہوں گا اور پھر آرڈ تھوڑا سا گھبراتے ہوئے کہتا ہے اصل میں میں کہنا چاہتا ہوں وہ لڑکیاں کہہ رہے رہتی ہیں کیا بات ہے تب ہی آرڈ تھوڑا گھبراتے ہوئے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے ساتھ دوست بنو جس کے بدلے میں میں تمہیں آدھی دنیا دی دوں گا وہ سائے کے سائے لڑکیاں آرڈ کی بات کو سن کے وہاں سے دوڑتے ہوئے بھاگ جاتی ہے آرڈ سوستا ہے وہ ڈیمن لارڈ ویورٹوس ہے جس نے کافی سارے ہیروز کو زمین میں گار دیا ہے یہاں تک کی گوڑ کو بھی مار دیا ہے لیکن ابھی کے ٹائم پہ وہ یومن بچوں سے بھی وہ نہیں کروا پارا جو وہ چاہتا ہے جس کے بعد ہمیں آرڈ کو واپس سے دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی طاقت کا استعمال کر رہا رہتا ہے اور سوچ رہا رہتا ہے انہوں نے میری بات کو کیوں نہیں سنا میں نے ان سے کتنے اچھے سے بات کی تھی میں نے انہیں ایک ڈیل تک دی تھی آرڈ اپنے کافی گصے کے چلتے وہاں کی بہت سارے پیروں کو توڑ دیتا ہے جس کے بعد وہ سوستا ہے اگر وہ ابھی نہیں رکا تو پھر وہ یہاں کے ایکو سسٹم کو نقصان پہنچا دے گا اور پھر وہ سوستا ہے اسے اب کیا کرنا چاہیے جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے آرڈ اداسوں کے بیٹھا رہتا ہے تب ہی وہاں پہ ایک انسان آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا بات ہے آرڈ کہتا ہے اول ہائڈ اصل میں میں بھی دوست بنانا چاہتا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ دوست بناتے کیسے ہیں آرڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں ایک آسان سا طریقہ بتاتا ہوں آرڈ کہنے لگتا ہے کیا یہ کوئی پولٹیکل سٹرٹیجی ہے یا پھر کوئی کرس ہے اول ہائڈ کہتے ہیں یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جب بھی تم کسی سے بات کرو تو ان سے بہت ہی نرمی اور ساتھی ساتھ ریسپیکٹ کے ساتھ بات کرنا اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہارے آرام سے کافی سارے دوست بن جائیں گے آرڈ یہ سن کے کافی خوش ہوتا ہے اول ہائڈ پھر کہنے ہی جا رہے رہتے ہیں اگر تمہیں دوست بنانے ہے تو میری بھی ایک بیٹی ہے لیکن آرڈ ان کی بات کو بنا سنے ہی خوشی کے مارے وہاں سے چلا جاتا ہے اس چیز کو ٹرائے کرنے کے لئے اول ہائڈ وہاں پہ کھڑے ہو کے آرڈ کو جاتے ہوئے دیکھ رہے رہتے ہیں تب ہی آرڈ کے پیرنٹس کہنے لگتے ہیں جو وہ کر رہا ہے وہ کافی ادھا عجیب ہے وہ ہمیشہ سے ہی کافی ادھا مسٹریوس تھا جس کے بعد وہ اول ہائڈ کو وز کہ کے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں انہیں اس سے کچھ بات کرنی ہے وز تب ہی کہنے لگتے ہیں نیشنل لیول پہ پولٹکس کو سنبھالا ایک الگ کام ہے لیکن جو بات آتی ہے دوسری چیزوں کی تو پھر اس کے اندر جو وز ہے وہ پوری طریقے سے بیکار ہو جاتے ہیں سینج شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں آرڈ کو دکھایا جاتا ہے جو کی سب اس سے کہہ رہا رہتا ہے بہت ہی اچھے سے کیا تم میں ساتھ کھیلنا چاہوگے لیکن اس کے سامنے کھڑے دونوں لڑکوں کو لگتا ہے وہ کافی عجیب ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں آرڈ ان سے بھی لڑکیوں سے کافی اچھے سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے کیا تم لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کا موقع مل سکتا ہے ان لڑکیوں کو آرڈ کی حرکتیں کافی عجیب لگتی ہیں جس کے بعد وہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتی ہیں آرڈ پھر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کے سوچنے لگتا ہے کیا اسے اس دنیا کو بھی برباد کر دینا چاہیے لیکن پھر اس کے اوپر ایک مونسٹر حملہ کرتا ہے پیچھے سے تو پھر وہ ایک سناپ کے ساتھ ہی اسے جلا کے راک کر دیتا ہے آرڈ پھر سوچنے لگتا ہے اسے پہلے تھوڑا تھا شاند ہونا چاہیے کیونکہ ڈسٹرکشن اور کیاوس مچانے سے یہاں پہ اسے کچھ بھی نہیں ملنے آلا ہے آرڈ کو تبھی آواز سنائے دیتی ہے کسی لڑکی کی جو کی کہہ رہی رہتی ہے میں تم سے نفرت کرتی ہوں جس کے بعد آرڈ اڑتے ہوئے اس کے پاس جانے لگتا ہے جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک لڑکی سامنے کھڑی رہتی ہے ایک ولف کے جس کے بعد وہ وہاں پہ فائر سپل کا استعمال کرتی ہے اور اس کے اوپر حملہ کرتی ہے اس ولف کو اس فائر سپل سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے آرڈ ہوا میں یہ سب کچھ دیکھ رہا رہتا ہے اور سوستا ہے یہ چھوٹا سا مانسٹر زیادہ دکت نہیں کھڑی کرے گا اس کے بعد ہمیں وز کو دکھایا جاتا ہے جو کی کہہ رہے رہتے ہیں ان کی جو بیٹی ہے وہ ہمیشہ اکیلی رہتی ہے اب تو اس نے ان سے بھی بات کا نچ بند کر دیا ہے جبکہ وہ اس کے فادر ہے تب ہی آرڈ کی مدر کہنے لگتی ہے کہ جو اس کی بیٹی ہے وہ ایسا کیوں کرتی ہے وہ یہ بات سمجھ سکتی ہے لیکن وہ کیسے دیکھتی ہے وہ اس بات کو لے کے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے تب ہی آرڈ کی فادر کہنے لگتے ہیں ہاں یہاں پہ آنا بالکل صحیح ڈیسیزن تھا کیونکہ کیپٹل میں جس طرح کے لوگ ہیں اس سے زیادہ اچھی لوگ یہاں پہ ہیں اور فرمہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ لڑکی اپنی طاقت سے لائٹننگ سپل کا استعمال کرتی ہے جس کے بعد وہ وہاں پہ اس ولف کو ایک ہمیں میں راکھ میں بدل دیتی ہے تب ہی آرڈ وہاں سے باہاں نکلتا ہے جسے دیکھیں وہ لڑکی تھوڑا سا گھبرا جاتی ہے آرڈ کہتا ہے تم نے کافی اچھی طریقے سے ماجک کا استعمال کیا تمہاری ایج کے حساب سے تم کافی ادھا طاقتور ہو لیکن وہ لڑکی ابھی بھی آرڈ سے دور جا رہے رہتی ہے تو پھر آرڈ سوچتا ہے کہ ایسے اپنی طاقت کا شعف کرنا پسند نہیں ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اصل میں تم طاقتور تو ہو لیکن تم ابھی اور بھی طاقتور بن سکتی ہو جس کے بعد وہ اس کے ریاکشن کو دیکھ کے سوچتا ہے کیا یہ کہنا بھی صحیح نہیں تھا آرڈ تب ہی کہہ دیتا ہے کہ تم کیا میری دوست بننا چاہوگی وہ لڑکی یہ سن کے حیران رہتی ہے اور پھر وہ سوچتا ہے یہ پہلی بار ہے جب کوئی اس کے باتوں کا رسپونس کر رہا ہے نہیں تو سب بھاگ جاتے تھے آرڈ پھر سوچنے لگتا ہے کیا سیدھی طریقے سے بات کرنا صحیح ہوگا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں کافی ادھا سملر ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم نئی اچائیوں کو چھوپائیں گے وہ لڑکی کہنے لگتی ہے تم اپنی بکواس بند کرو اس کے بعد وہ کہنے لگتی ہے کہ یہ پوری طریقے سے impossible ہے آرڈ کہتا ہے آخر وہ اچانک سے رونے کیوں لگی جس کے بعد وہ لڑکی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے جو وز رہتا ہے وہ اب واپس جا رہا رہتا ہے تب ہی وہاں پہ آ جاتی ہے وہ لڑکی اور اسے پکڑ لیتی ہے اور پھر وہ کہنے لگتی ہے اسے یہ کنٹری سائیڈ کا علاقہ بلکل پرسند نہیں ہے تب ہی وہاں پہ آرڈ بھی آ جاتا ہے اور اولہوڈ اسے دیکھ کی کافی حیران رہتے ہیں جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ لڑکی بھاگ رہی رہتی ہے اور کہتی ہے مجھ سے دور رہو لیکن آرڈ اس کے پیچھے پیچھے ہی دوڑ رہا رہتا ہے اور کہتا ہے آج کا دن کافی اچھا ہے نا ایریانا اور تم اولہوڈ کی بیٹی ہو اسی لئے ہمیرے کیا سے ہم لوگوں کو بھی اپنے پیرنٹ سے اگزامپل لیتے ہوئے دوست بن جانا چاہیے اور پھر وہ کہنے لگتا ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے بہت ہی کائنڈ اور رسپیکٹفل بننے کی کیونکہ اسی کی وجہ سے وہ لوگ آگے چل کے اچھے دوست بن پائیں گے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے آرڈ اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کے اسے ایک روز کا بکٹ دیتا ہے ایریانا پھر پوچھتی ہے تمہیں کیسے پتا کی مجھے کیا پسند ہے تو پھر آرڈ کہتا ہے اس نے اس کے فادر سے پوچھ لیا تھا اس نے ان سے ایریانا کے بارے میں ہر چیز کو پوچھا ہے یہاں تک کہ اس کے اوپر کتنے دل ہیں یہ بھی پوچھا ہے تب ہی ایریانا اپنے فائر ماجک کی ملد سے آرڈ کو وہی پر جلا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا یہی ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤں لیکن آرڈ سوچتا ہے اسے موقع ملا ہے دوست بنانے کا اور وہ اس موقع کو اسی طریقے سے جانی نہیں دے گا جس کے بعد ہمیں کافی بڑے سے بیر مانسٹر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت طاقتور رہتا ہے لیکن ایریانا اپنے تھنڈا ماجک کی مدد سے اسے ہرا دیتی ہے دب ہی وہاں پہ آرڈ آ جاتا ہے اور کہتا ہے ایریانا مجھے پتا تھا کہ تم یہی پہ ہوگی مانسٹر اس کو مارتی ہوئی ایریانا اسے دیکھ کے وہاں سے دورتے ہوئے بھاگنے لگتی ہے اور آرڈ اس کا پیچھا کر رہا رہتا ہے جس کے بعد وہ کہنے لگتا ہے آج کتنا اچھا دیکھ رہا ہے نا مون جب مون کی پرچھا ہے لیک اندر ریفلیکٹ کر رہی ہے تو پوری کی پوری لیک سلور کلر کی ہو جاری ہے لیکن اگر میں سچ کہوں تو تم اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو ایریانا اس کی بات کو سننے کے بعد بھی وہاں سے چلی جاتی ہے آرڈ سوچتا ہے وہ کبھی ہر نہیں مانے گا جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے آرڈ پوری پوری پلاننگ کر کے چل رہا رہتا ہے ہر طرح کی سٹرٹیجی کے ساتھ اس کے بعد وہ سوچتا ہے پریزنٹ یا پھر اسے گھوز دینے کی کوشش کرنا بلکل بھی کام نہیں آنے آلا ہے اس نے پویم اور میوزک کا بھی استعمال کیا تاکہ وہ اس کے موڈ کو بہتر کر سکے لیکن وہ ہر بار وہاں سے ترنتی بھاگ جاتی ہے جس کے کارن اسے کوئی بھی ہزلٹ نہیں مل پا رہا ہے اور پھر وہ سوچنے لگتا ہے میری پرانی لائف کے اندر سب کچھ ایسے ہی ہو رہا تھا اور اس لائف کے اندر بھی وہ زیادہ کچھ نہیں کر پا رہا ہے تب بھی آرڈ کے گھر کے باہر سے لوگوں کے چلانے کی آواز آنے لگتی ہے آرڈ اپنے گھر کے باہر جا کے دیکھتا ہے اور وہاں پہ سبھی لوگ بھاگ رہے رہتے ہیں وہ جو تین لڑکیاں رہتی ہیں جن سے آرڈ بات کرنے کی کوشش کیا تھا ان کے پیچھے بھی مونسٹر پڑے رہتے ہیں آرڈ کے فادر آ کے ان سبھی مونسٹر کو مارنے لگتے ہیں تب بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں وز اور کہنے لگتے ہیں کہ انہیں جات کی مدد چاہیے کیونکہ جو آرینہ ہے وہ حاصل میں ماؤنٹنز کے اندر ہی فسی ہوئی ہے آرڈ ہی سن کے سوچنے لگتا ہے یہ اس کی گلتی ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ جائے گا اور ایرینہ کو بلکل سرکشت واپس لے کے آئے گا وہ یہ پرومس کرتا ہے جس کے بعد وہ وہاں سے اڑتے ہوئے جانے لگتا ہے وز اور ساتھ ساتھ جایا کہ یہ دیکھ کے کافی حیران رہتے ہیں تب ہمیں ایک بڑے سے گوبلن کو دکھایا جاتا ہے جو کی کہہ رہا رہتا ہے چھوٹی لڑکی اب تم کیا کروگی کیا تمہیں ڈڑنے لگ رہا ہے کہ تم یہاں اتنی بڑے خطرے میں آ گئی ہو تمہیں کیا لگا تھا تم یہاں پہ آکے ہم سبھی کو مار سکتی ہو لیکن اب پوری طریقے سے چیزیں بدل چکی ہیں اور اب تمہیں ہم سے لڑنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی اور زیادہ مزہ آئے جس کے بعد جو ایرینہ رہتی ہے وہ اپنی تلوار کو پیچھے کر لیتی ہے وہ گوبلن کہتا ہے آخرے کیا بات ہے تمہارے دوست یا پھر فیملی کے لوگ تمہارے مدد کرنے نہیں آئیں گے کیا جس کے بعد ایرینہ سوچتی ہے اپنے دوستوں کے بارے میں جو کی اسے مانسٹر اور درابنی کہہ رہے رہتی ہے جس کے بعد ایرینہ کہتی ہے کہ وہ ہار مان لیتی ہے وہ سارے گوبلن کہنے لگتے ہیں یہ تو کافی بورنگ ہے جس کے بعد سب ہی گوبلن جا رہے رہتے ہیں ایرینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تب ہی ایرینہ کے پاس سے ایک بہتی طاقتور انرجی نکلتی ہے جس سے وہ سارے کے سارے گوبلن دور فکا جاتے ہیں اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے وہاں پہ آرڈ ارتا ہوا آ جاتا ہے اور اسے دیکھے ایرینہ کافی چونک کے اس کا نام لے لیتی ہے آرڈ کہتا ہے یہ پہلی بار ہے جب تم نے میرا نام لیا ایرینہ کہتی ہے آکھر تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو آرڈ کہتا ہے وہ یہاں پہ اسے بچانے کے لیے آیا ہے لیکن پھر وہ کہنے لگتا ہے وہ کمزوروں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا ہے ایرینہ آرڈ کو جانے کے لیے کہہ رہی رہتی ہے اور تب ہی وہ بڑا سا گوبلن کہنے لگتا ہے تم نے کمزور کس کو کہا آرڈ ترنتی زمین پہ آتا ہے جس کے بعد ان سبھی گوبلن کے اوپر ایک ساتھی تھنڈرز پل ہو جاتا ہے جو کی بہت ہی طاقتور رہتا ہے وہ بڑا گوبلن بھی یہ دیکھ کے کافی حیران ہو جاتا ہے جس کے بعد آرڈ کہنے لگتا ہے اگر تم نے ایرینہ کو ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی تو پھر انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جانا لیکن اگر تم ابھی بھاگ جاؤ گے تو پھر نہ تمہیں جانے دوں گا یہ سن کے وہ گوبلن کہتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ میرے جیسے طاقتور گوبلن تم جیسے انسان سے ڈر کے بھاگیں گے جس کے بعد وہ چھوٹے گوبلن سے آرڈ کے اوپر حملہ کراتا ہے اور خود وہاں سے بھاگنے لگتا ہے آرڈ کہتا ہے تمہیں اپنے اس فیصلے کے اوپر اب کافیدہ افسوس ہونے آلا ہے جس کے بعد وہ بس اسے گھورتا ہے اور وہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے آرڈ کے پیرنٹس کو آرڈ کی چنتہ ہو رہی رہتی ہے توفے وز ان سے کہتا ہے چنتہ مت کرو وہ بلکل سرکشت ہوگا اور وہ ایرینہ کے ساتھی واپس آئے گا آرڈ کے فادے تب ہی کہنے لگتے ہیں مجھے بھی یاد آیا اس نے جس فلائٹ ماجک کا استعمال کیا تھا وہ تو ایک فاربیڈن ماجک ہے نا اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے آرڈ پوچھتا ہے ایرینہ سے وہ ٹھیک تو ہے نا ایرینہ کہتی ہے آخر کیوں کیوں وہ آیا اسے بچانے کے لئے کیونکہ وہ وہی پہ مرنا چاہتی تھی آرڈ کہنے لگتا ہے اسے ایسی چیزیں نہیں کہنے چاہیے ایرینہ کہنے لگتی ہے تم کبھی بھی میری فیلنگز کو نہیں سمجھ پاؤں گے میں بہت زیادہ دکھی ہوں کیونکہ میں ہمیشہ اکیلی ہی رہتی تھی تو پھر آرڈ کہنے لگتا ہے مجھے نہیں پتا کی کس طرح کے حالات تھے یا پھر اسے کیسا محسوس ہو رہا ہے لیکن اکیلے رہنے کا دکھ وہ کافی اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے اسی لئے وہ چاہتا ہے اس کے ساتھ دوست بننا ایرینہ کہنے لگتی ہے تم بھی آگے چل کے مجھے دھوکہ ہی دھوگے آرڈ کہتا ہے میں تمہیں کبھی بھی دھوکہ نہیں دینے آلا کیونکہ آج سے کچھ سال پہلے میں نے اپنے دوست کو دھوکہ دیا تھا اسی لئے وہ اس بار کسی کو بھی ایرینہ کو چھوٹ پہنچانے نہیں دے گا اور ساتھی ساتھ اسے دھوکہ بھی نہیں دے گا ایرینہ کہنے لگتی ہے کہ وہ کافی ادھا عجیب سی باتیں کرتی ہے وہ پہنچی ادھا سیلفش ہے اور ساتھ ساتھ وہ بلکل بھی سمارٹ نہیں ہے آرڈ کہتا ہے یہ سچ نہیں ہے کیونکہ اسے ایرینہ کے ساتھ بات کرنا کافی ادھا پسند ہے ایرینہ تب ہی کہنے لگتی ہے تم بھی آگے چل کے مجھ سے نفرت کرنے لگو گے آرڈ کہتا ہے چاہے جو بھی ہو جائے میں ہمیشہ تمہارا دوست رہوں گا میں ڈیمن لورڈ ویوروٹوس کے نام پہ یہ قسم کھاتا ہوں جس کے بعد ایرینہ بھی اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے اور آرڈ کہتا ہے اسے امید ہے کہ وہ لوگ اچھے دوست بن پائیں گے اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے ایک ڈیمن لورڈ جو کی رین کارنیٹ ہوا تھا ایک عام انسان میں اب اس کی لائف کافی ادھا آرام اور خوشی سے بیٹ رہی ہے جس کے بعد ہمیں کچھ سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ایرینہ آکے اٹھاتی ہے آرڈ کو اور آرڈ سو ہی رہا رہتا ہے اور وہ سپنے میں سوچ رہا رہتا ہے کہ اس کی دوست کتنی ادھا اچھی ہے ایرینہ تب ہی آکے آرڈ کے بگل میں ہی سو جاتی ہے آرڈ اسے دیکھ کے کافی حیران رہتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر تم اس طریقے سے میرے بیڈ روم میں کیسے آ سکتی ہو اور ساتھی ساتھ تم آکے میرے بیڈ پہ بھی لیڈ گئی تمہیں پتا ہے نہ کہ میں ایک لڑکا ہوں اور تم ایک لڑکی ہو تب ہی ایرینہ کہنے لگتی ہے انہیں بھی اب میجک اکیڈمی کے اندر جانا چاہیے تو یہ اپیسوڈ یہیں پہ ختم ہو چکا ہے اور اگر آپ لوگ ہمیں موٹیویٹ کرنا یا سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ ہمارے ڈسکورڈ سرور کو بھی جوئن کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ ہم سے وائس چیٹ سے بھی باتیں کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم لوگ وہاں پہ کافی ایدہ ایکٹیو رہتے ہیں اور اگر آپ کو نہیں پتا ہے کہ ڈسکورڈ کو کیسے یوز کرتے ہیں کے ساتھ